ہمارا سعودی عرب کے ساتھ تو پہلی تھوڑا سا چل رہا تھا ہمارا لیکن اب بتاہدار اب ہمارا جو ہے وہ تھوڑا سام سے ناراض نظر آ رہا ہے اور ناراضگی جو ہے وہ انہوں نے اس طرح نہیں ظاہر کی کہ وہ کوئی اپنے پیس نمازکار دوستو اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو سیدھا ایک منٹ اسکپ کر کے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچ سکتے ہیں دوستو پاکستان میڈیا میں اس سمائے ایک خبر بڑی تیزی سے چل رہی ہے کیونکہ پاکستان کے ساتھ سعودی عربیا کچھ بڑا کرنے والا ہے سائد پاکستانیوں کو سعودی عربیا کا ویزا نہ ملے یا پاکستانی جتنے وہاں پر کام کر رہے ہیں انہیں باپس آنا پڑے اس کی وجہ پاکستان کا سوشل میڈیا ہے حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان ٹرکی کے کافی قریب گیا تھا اور ٹرکی اور سعودی عربیا کی بلکل نہیں منتی اس کے پیچھے کچھ لوجیکل ریجن ہے جو آپ کو پتا ہوں گے سائد تو دوستو آپ آنگے ویڈیو میں دیکھیں گے کس طریقے سے سعودی عربیا پاکستان کے خلاب کون کون سے بڑے قدم لے گا یہ پاکستانی میڈیا خود ہی بتا رہا ہے اور پاکستانی سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ سب سکت قدم سائد پاکستان کے خلاب ہوں گے تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے ویڈیو کی اور بڑھتے آپ سے ریکویشٹ رہے گی پلیس شنگ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ جہاں باکھ ہو چکے تشدد دھماکے سب کچھ ہو رہا ہے خود کچھ حملے اور وہاں بھی جیلوں پر اٹیک ہوئے جیلوں میں لڑائیاں بات کر چکے اور یہ دوہا کے ڈائلاؤگ تھے یہ آگے نہیں پڑے اب اس دوران جا رہے ہیں خان صاحب یہ بہت اہم دورہ ہوگا یقیناً ایک روزہ کا مطلب ہے کہ صبح جا کے شام تک ان کی واپسی ہو جائے گی لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ میں وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کسی بھی ملک نے کسی بھی برادر اسلامی ملک نے یا کسی عرب ملک نے پاکستان پہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا اچھا وزیراعظم صاحب نے چند روز پہلے ہماری چینل پہ جو انٹیویو ان کا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے اوپر دباؤ اسرائیل کے حوالے سے آیا وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دباؤ نہیں آیا اور اسی دوران چونکہ تاثر ایسا گیا اور تاثر ابھی کا نہیں ہے یہ تاثر پچھلے کوئی ایک سال کے دوران جو ہے وہ جو سوشل میڈیا ٹیمز ہیں جو کہ وزیراعظم عمران قان صاحب کو کے پرو ہیں کافی زیادہ یا ان کے فیور میں سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹر پہ اور یوٹیوب چینلز یہ کوئی اکیس یوٹیوب چینلز ہیں جو کہ جن کی یہ بات ملک کے جو حساس آدار ہیں ان کے پاس ان کی ڈیٹیلز کمپلیٹ موجود ہیں کہ ان کو کہاں سے کون سے لوگ کون سے کون سی شخصیات اس کو تو انہوں نے بائیکارٹ یو اے ای اور بائیکارٹ عرب اور باقاعدہ تصفیریں چلا کے اور اس کے اوپر اپنی یوٹیوب چینلز پہ کون سے ہیں مجھے نہیں بتا بھی اکیس ہیں بیس یا اکیس کچھ کچھ پاکستان دو تین پاکستان سے باہر ہیں ایک آت کوئی برطانیہ یورپ کے سائٹ پہ ادھر پاکستان میں اور کون کون سے انہوں نے عرب ممالک کے خلاف میں نہیں جانتا کہ کیوں لیکن انہوں نے سعودی عرب اور اور متحدہ عرب امارات کے بارے میں انہوں نے خود میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہوگا لیکن اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب یہ بات کریں لیکن انہوں نے وہ تاثر یہ دیا کہ یہ جو ہیں یہ ہم عمران خان صاحب کے فیور میں بات کرتے ہیں اور انہوں نے وہ ہیش ٹیک بھی چلائے ٹویٹر پہ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ متحدہ عرب امارات سعودی عرب کے ساتھ تو پہلی تھوڑا سا چل رہا تھا معاملہ لیکن اب متحدہ عرب امارات جو ہے وہ تھوڑا سم سے ناراض نظر آ رہا ہے اور ناراضگی جو ہے وہ انہوں نے اس طرح نہیں ظاہر کی کہ وہ کوئی اپنے پیسے اس کی واپسی کی بات کریں انہوں نے دوہزار ستنہ میں ایک اٹیک ہوا تھا کندھار میں اس میں ان کے ڈپلومیٹس جو ہیں وہ جہاں باق ہو گئے تھے ان کے سفارتکار یوئی کے تو وہاں پر کوئی اس طرح کی شاید مومنٹ ہو رہی ہے کہ اس میں کہیں پاکستان کیونکہ ظاہر چی بات ہے جب آپ ایسا کریں گے ایک خواہ مخواہ میں بغیر وجہ کی تاثر دیں گے کہ کسی بھی ایک ملک کے خلاف یہ دوسرے ملک یہ پاکستان کی فورن پالسی جو ہے اگر وہ سوشل میڈیا بھی چلنی شروع ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ ہی نکلے گا کہ پھر اس کے بعد ویزا لینے میں لوگوں کا ٹریول کرنا یہاں پہ فلائٹس کی ویزے کی نوکریوں کی اور پھر اس میں کندھار کے اٹیک میں پاکستان اور حکانی نیٹورٹ اس لیول کے اوپر وزارت خارجہ نے بھی میرا خواہ سے اس کی وضاحت کی ہے تو عمران خان صاحب کو چاہیے ان کے ذاتی عمران خان صاحب کے بہت اچھے تعلقات ہیں محمد بن زید کے ساتھ بھی اور محمد بن سلیمان کے ساتھ بھی دونوں ہمارے برادر ملک ہیں اور انتہائی ہم نے خطے میں قطر کے ساتھ ترکی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک رکھ رہے ہیں لیکن وہ جو کچھ ہوا ہے سوشل میڈیا اور اس کی میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ انہوں نے مانگی ہیں لوگ اور یہاں سے نام ان کے دیئے گئے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی بات کہیں کہ ہمیں ان کے خلاف کاروائی چاہیے پاکستان سے یا آپ نے کیسے یہ کیا ہمارے خلاف تو ان کو ہینڈ اوبر کریں یا جو بھی کریں یعنی یہ معاملہ بہت زیادہ آگے چلا گئے تو میرا خیال ہے خان صاحب میں نے میری جن لوگوں سے بات ہوئی میں نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان یا وزارت خارجہ پاکستان کی یا وزیر خارجہ ایسی بات کریں یہ مختلف لوگوں نے خود اپنے طور پر یہ ہیش ٹیک چلائیں اور یورو لیکن اس کو رد عمل سعودی عرب سے زیادہ جو عجیب سا یا کہوں ہی آپ شاید ظاہر سے بات ہے کہ ایک ملک کے خلاف آپ سوچیں نا کہ متحدہ عرب عمرات میں شروع ہو جائے پاکستان کے خلاف یوٹیوب چینلز تو کیا ہوگا ہم بات نہیں کریں گے ماں کے لوگوں سے کہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ پاکستان خیریت تو ہے تو یہاں سے جب شروع ہو گیا سعودی عرب اور یو ای کے خلاف تو اس کو اور وہ جو تو اس کا کندہار کے اٹیک میں اور وہ پاکستان کا نام دیکھیں نا مطلب یہ کوئی بات تو نہیں ہے اور پھر دوسرے ملک جو ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں خاص طور پر بھارت تو ان کا میڈیا اس چیز کو بہت زیادہ فلیش کر رہا ہے اس وقت کہ یہ یو ای نے بات کی اور وزارت خارجہ ظاہر اب اس بات کو کلیر کرے گی اچھا میں اس سے پہلے کہ ذرا آگے چلوں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ صدر ٹرم جو ہیں وہ دپارٹمنٹ میں جو سائبر سیکیورٹی کو ہیڈ کرتے ہیں ان کے کرسٹوفر کریبز اس کو فائر کر دیئے غریب آدمی کو یہ جو ہے غریب آدمی تو نہیں یہ مایکرو سافٹ کا چیف ایگزیکیٹیف تھا اور جب یہ ہوا تھا دوزار سولہ کے الیکشنز میں الزام لگا تھا کہ روس نے دھاندلی واندلی کروا یہ تو اس کے بعد یہ ان کا پورا ایک وہاں پہ سائبر سیکیورٹی سیسا کے نام سے سیسا کے نام سے ایک دپارٹمنٹ تو دوستو آپ نے ویڈیو دیکھا ویڈیو دیکھ کر آپ کو کلیرلی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سعودی ارہی بھی پاکستان کے ساتھ کچھ بڑا کرنے والا ہے اور UAE نے پہلے ہی بہت کچھ کر دیا ہے کیونکہ UAE اور بھارت کی دوستی آپ کو سب کچھ پتا ہے اور سعودی ارہی بھی اگر پاکستان کے ساتھ کچھ بڑا کرے گا تو اس کی وجہ بنے گا ٹرکی ٹرکی اور ملیشیا اور پاکستان یہ تینوں دیس کچھ ہٹکے کرنے کے ارادے سے تھے انہوں نے ساید ماؤنٹین ڈیو یا پھر تھمسپ پی لیا تھا آپ کو پتا ہوگا جب سے پاکستان اس طریقے کی حرکت ہے کر رہا ہے مطلب یہ سعودی ارہی بھی اور UAE کو بھی کچھ نہیں سمجھ رہا ہے جبکہ یہاں سے ہی پیسے لیتا ہے یہاں سے فری میں آئل لیتا ہے تو دوستو آپ نے ڈاکٹر گوچو کو دھیان سے سنا ہوگا definitely تو انہوں نے کلیرلی بتا دیا کہ سعودی ری بھی آپ پاکستان سے ملکل خوش نہیں ہے اور اس کی وجہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے ٹوٹر ہینڈل پر جو لوگ بھارت کے خلاف ہمیشہ سے ٹرینڈ کرتے ہیں خالستان کس میر یہ وہ یہاں تک کی چھوٹی چھوٹی جو گھٹنا ہے بھارت میں ہوتی ہے جیسے اپوزیشن پارٹی ٹرینڈ کرتی ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ موڈی اگر ساؤت میں تمیل نادو جاتے ہیں تو گو بیک موڈی تو وہ پاکستان میں بھی ٹرینڈ کرتا ہے مطلعہ پاکستان کے جو سوسل میڈیا جو ٹیمز ہیں وہاں وہاں کے ٹرینڈ سیٹر ہیں جو یہ انہوں نے ساؤتی ریبیا کے خلاب کچھ ایسے ٹویٹ کیے تھے اور پاک ٹرکی دوستی جندہ بات ایسا کچھ ٹرینڈ کیا تھا بائیکوٹ ساؤتی ریبیا بائیکوٹ یو اے ای پشلے ایک دو مہینے میں یہ ٹرینڈ پاکستان میں کافی ٹرینڈ کیے ہیں ٹویٹر پر جس کے باس سے ساؤتی ریبیا کے اندر سے جو لوگ ہیں جو سٹیبلسمنٹ اس نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں یہ سب کیا ہو رہا ہے تو اس کا ایکشن کا رییکشن آنا تھا اور دیفنیٹلی وہ ایکشن کا رییکشن اب آ رہا ہے تو وہی یہ ڈاکٹر گوچو بتا رہے ہیں کہ اب ساؤتی ریبیا کچھ پاکستان کے ساتھ بڑا کرنے والا یو اے ہالاکی کر چکا ہے یو اے پاکستان کے داکٹروں کو لاوڈ نہیں کر رہا ہے ساؤتی ریبیا ساؤتی ریبیا